تو انہوں نے اس اونچے ٹیلے پر بسرام کیا بسرام کیا تو سباو کے بات ہے بشنوی پنت کی جو پدتی ہے آون کرنا انہوں نے یہاں آون کیا اپنے ساتھی مطلب جو جماعت کے لوگ تھے سیول میں یا جو بھگویں مانے میں سادو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ پتہ نہیں کتنا کال رکھے اریانہ اور پنجاب کے چورہ سی گاؤں میں کہیں جو ہے مانیتہ پرابط ساتھری نہیں تھی اس لیے پہلے بسنوی سماج کے سارے پھینسلے جو بھی کسی پرکار کی تروٹی لڑائی جگڑا یا سماج میں کوئی آئی برائی اس کے لیے مہا پنچائت ہوتی تھی وہ مقام ہی ہوتی تھی جانگرو مہاراج کی مطلب سمادھی بنی ہوئی ہے تو راتری کال میں بسرام میں اس پروہیت کو سوپن آیا کہ ایک بہت بڑا سنت ہے اس اس طرح کا ویس بوسہ ہے اتنی اس کے پاس جماعت بیٹھی ہے اس کے مطلب پیچھے آبا منڈل بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے سارے درسکان بھائی سچین کی پیار بری رام رام اور نمستے بھائی حال فلال جو ہے میں گاؤں راوت کھیڑا جلہ تحصیل اسار کے اندر موجود ہوں اور میرے پیچھے جو ہے بھگوان جمبیشور جی کا مندر ہے آپ فوٹو دیکھ پارے ہوگے اور بھگوان جمبیشور جی کا مندر ہے جو کی بسنوی سماس کی جس کے اندر خاص معنیتہ مانے جاتی ہے لوگ دور دور سے جو ہے بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے اپنی سماسیں اپنی جو کسٹ لے کر پہنچتے ہیں بھائی ہمارا نوانا چیئے اور ایسا مانا جاتا ہے گرامیڑوں نے میرے کو بتائے کہ بھائی لگ بھگ چوراسی گاؤں کے لوگ اس مندر میں جہاں میں فلال کھڑا ہوں ایک بار بھائیو مندر دکھا دے اب تو آل بچ رہا پہل تو پورا تھا کیمروان جمبیشور جی کا یہ مندر ہے گاؤں راوت کھیڑا کے اندر تو تقریباً چوراسی گاؤں کے لوگ یہاں پر پوزہ پاٹ کرنے کے لیے اپنی سماسیں کسٹ نیوان کے لیے پہنچتے ہیں اور میرے ساتھ گودارا جی موجود ہیں جو کہ ہمیں اس کے بعد وشتار پوراک بتائیں گے بھائی کیسے یہ بھگوان جی کا مندر یہاں بڑیا تو گودارا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں گاؤں کے حال فلال کے سرپچ پوری جو ہے پنچائت میمبر شاہ بھی ہیں میمبر شاہ بھی دکھاتے بھائی میمبر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گاؤں کے گرامیڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انہوں نے خاص سمیں نکالا بھائی ان کے بارے وشتار پوراک ہم جانے کی کیسے اس گاؤں میں اسی گاؤں میں یہ ستاپنا کیوں ہوئی تو نمسکار جی بڑا دھنیواد آپ کا آپ اتنی دور بیوانی سے چل کے سپے سل جو ہے اس بات کی خود کرنے کے لیے راوت کھڑا میں پتا رہے ہیں جی جتنا آپ کا وشے تھا وہ کھوز تو پوری ہوگی اب آپ نے پرسن کیا ہے کہ یہ مانتہ کیوں ہے تو اس کے وشے میں میں آپ کو سنکسیپ میں بتاؤں گا کہ سمت پندرہ سو بیانریس سن نہیں اس وقت جانہ سمت چلتا تھا سمت پندرہ سو بیانریس میں گروہ جنبیسور بھاگوان نے سمرہ تھڑ نام ایک اونچا ٹیلا ہے اس کو دھورا بھی کہتے ہیں ہماری بولی میں اچھا سمرہ تھڑ دورے پہ پہاڑ جس کو یعنی ابھی منتریت کیا جاتا ہے جل کو اور ابھی منتریت جل لوگوں کو پلا کے سبھی جاتیوں میں سے اور بشنوئی پندھ کا نیا سرجن کیا اچھا تو اس بشنوئی پندھ کے سرجن کرنے کے بعد گروہ جنبیسور جی دیس میں بھرمن کے لیے نکلے جیسے یو پی کے بشنوئی ہیں وہ سمرہ تھڑ دورہ پر آ کر کے بشنوئی نہیں بنے ہیں ان کو گروہ مہاراج نے وہاں خود جا کے پہل ابھی منتریت جل سے ان کو مطلب سدھ کر کے اور نیا پندھ بشنوئی سرجن کیا تو وہ وہیں بیٹھے بنے جب وہ یاترہ کال میں بھرمن کر رہے تھے تو یہاں اونچے ٹیلے پر اس گاؤں سے یوں سمجھو آپ تین سو ایک میٹر یعنی تین فرلانگ دوری پر ایک پیپلیا نام کا جوڑ ہے جو آج بھی موجود ہے وہ بہت لنبے سمیہ سے پیپلیا جوڑ یعنی پانی کے لیے اس میں اپلپ دی تھی تو ادھر سب سے بڑا گاہم پڑتا تھا سیوانی اور ادھر پڑتا تھا مانگالی بیچ میں یہ ایریہ کھالی تھا سیوانی یہاں سے دس کلومیٹر یعنی دکھن پسچیم میں کہیں گے آپ ادھر ہے مانگالی اتر پورو میں آٹھ دس کلومیٹر تو وہ مانگالی سے یعنی سیوانی سے مانگالی ہوتے ہوئے آگے آنسی کو ملاتا تھا یہ اس وقت بیپار بزنس کرنے والے ان کو بشنوی باسا میں ویسے بڑھ دیئے کہتے تھے وہ بڑھ دیئے اس مہارک سے آتے تھے کوئی ویسے سوان تو اس وقت ہوتا نہیں تھا اونٹ یا بیل گاڑیاں ہوتی تھی تو ان کے لیے اس پانی کی اپلپ دی کی وجہ سے وہ بڑھ دیئے یہاں ویسرام کرتے تھے بہت بڑا پیپڑ تھا اس میں سو دو سو پسو سو دو سو آدمی وہاں ویسرام کر سکتے تھے تو پانی کی اپلپ دی ہی میں یہ کہوں گا کہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی یاتری کے لیے تو گروہ جنبیسور بھاگوان جب اس یاترہ کال میں یہاں پہ دارے تو انہوں نے جہوڑ پہ رکنے کے بجائے جہوڑ سے تھوڑا لگ کیونکہ کھالی آئے تو وہ ڈشٹریپ ضرورت ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے تو انہوں نے اس اونچے ٹیلے پر بھسرام کیا بھسرام کیا تو سباو کے بات ہے بشنوی پنت کی جو پدتی ہے اون کرنا انہوں نے یہاں اون کیا اپنے ساتھ ہی مطلب جو جماعت کے لوگ تھے سیول میں یا جو بھگویں مانے میں سادو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ پتہ نہیں کتنا کال رکھے اس کے بعد وہ آگے یا ترہ پرستان کر گئے اس کے بعد بھادرہ 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 کے ٹھکائی تھا کورو اس وقت کی جو پرمپرا ہوتی تھی ان کے چھوٹے بھائی راوت سنگھ جی من میں نئے گام بسانے کی کامنا لے کے وہ نکل پڑے ان کا بھی سنیوگ ایسا بیٹھا کہ انہوں نے بھی پانی کی اولپ دی کو دیکھتے ہوئے اسی ان سے ٹیلے پر بھسرام کیا تو ان کے ساتھ ایک بہت ہی دارمک پرورتی کا ان کا پروہ تھا پروہ کو سوپن میں یعنی کچھ دیویے چیزیں دیکھ جاتی تھی تو راتری کالم ویسرام میں اس پروہ کو سوپن آیا کہ ایک بہت بڑا سنت ہے اسی اس طرح کا ویس بوسا ہے اتنی اس کے پاس جماعت بیٹھی ہے اس کے مطلب پیچھے آبا منڈل بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے جس سے اس سنت کی مہمہ کا میں مطلب انہوں بہو کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ تھاکور کو بات بتائی تھاکور نے ویسواس کیا کہ پنڈل جی کے سوپن سچ ہوتے ہیں انہوں نے کہا آپ کو کہاں دکھائی دیا تو انہوں نے جیسے کوئی نسان کر دیا بھئی پھلاں پودے کے پاس یا پھلاں اس انچی نیچی جگہ کے پاس انہوں نے اوپر سے بالو مٹی اٹھائی تو یہاں جو ہے نیچے اون کیا وہ تھا اس کے کوئلے اور راکھ بھبوت مل گئی ویسواس پکا ہو گیا ویسواس پکا ہو گیا تو تھاکور نے یہ سوچا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کسی دیویہ سنت نے مہا نبی بھوتے نے اس کو اون کر کے پویتر کر رکھا اس سے بڑی جگہ اور ہوئی کیا سکتی ہے تو یہاں ورطمان جو مندر بنیا ہوا ہے اس کے ٹھیک پیچھے تھاکور نے اپنا وسرام ستھل بنایا یعنی یہیں ڈیرہ کیا ان کے ساتھ ایک ان کا پروہیت تھا اس کا گھر تھا ایک سیوک نائی تھا اس کا گھر تھا ایک تیلی لے کے آئے تھے ان کا تھوڑا دور گھر پڑتا ہے اور ایک دانک جاتی کا ان کا کوئی مطر تھا یا سیوہ دار تھا یہ چھوٹا سا کافلہ لے کے آئے تھے اس سے یہ گاؤں شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے اس وقت یعنی سیوک ایسا بیٹھا بھائی پندرہ سو بیانیس میں نئے نئے بشنوی شماج کے لوگ نئے پنت میں دکھ سیت ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی وہ بھینے ذاتیوں میں تھے تو یہاں کھالی جگہ پر پسو چارن کے لئے آتے تھے ادھر برشانت کم ہوتی ہے یہاں برشانت زیادہ ہوتی ہے یہاں گھاسپوس کی اپلب دی تھی تو نئے بشنوی بننے کے بعد بھی وہ آنے لگے تب تھاکر نے ان سے پراتھنا کی کہ آپ ہمارے یہاں بھی بسو تو جیسے دو بھائی ہیں انہوں میں سے ایک راجستان میں ایک یہاں اس طرح سے یہ گام بسنا شروع ہو گیا جب گام بسنا شروع ہوا تب وہ آستہ کی جگہ ہے تھاکر نے جو ہے ایک الگ سے باڑھ کر کے رکھ چھوڑی تھی انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے بھئی یہ آپ کی جگہ ہے کیونکہ وہ گروہ مہاراج کے چتر کا یا جو دکھی ہوئی سین تھا اس کا ورنن کیا تو اس سے انہوں نے یہ کہا یہ تو ہمارے گروہ مہاراج جو ہے بھرمن کال میں یہاں رکے تھے انہوں نے یہاں جو رکھ چھوڑی جمین تھی اس پہ اس وقت کے سادن جو اپلب تھے اسی سادنوں کے انصار چھوٹا سا کوئی کچھا یا مطلب چبوترا یا مندر ستھاپیت کر دیا اس کے بعد جون جون گاؤں بشا جون جون لوگوں کے پاس سادن ہوئے تو یہاں گاؤں سے منگاڑی روڈ پر سفید پتھن نکلتے ہیں جس کو ہم بولی میں داندڑ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں اویلی یہ بھی ان داندڑوں سے پڑی ہے تو گاؤں والوں نے محنت کر کے وہاں سے داندڑ نکالے اور داندڑ سے جو ہے نا اس کی ایک اچھی خاصی بیلڈنگ تیار کر دی وہ پرانی بیلڈنگ بھی مجھے یاد آتی ہے جی تو اس کے بعد ہر چیز کی سمیں سمہ ہوتی ہے وہ داندڑ جو ہے کمجور پڑنے لگے تب گاؤں میں اور سمپنتہ آگی گاؤں بڑا بھی ہو گیا تب انہوں نے اس کو داندڑ والی بیلڈنگ کو توڑ کے یہاں آگے آپ دیکھ رہے ہیں خالی زمین یہاں پر ایک دروازہ ہوتا تھا ہماری بولیم ہم دروازہ کہتے ہیں جیسے آپ الگ بولیم دہلیج کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ایک کوٹڑی ہوتی تھی کوٹڑی کے اوپر چوبارہ ہوتا تھا یہ بیلڈنگ آگے تھی جو اب توڑ دی گئی ہے وہ بنائی اور یہ آل اس کی جگہ تین چھوٹے چھوٹے ایک چھوٹا سا آل سائیڈ میں دو کوٹڑی ایسا بنے ہوا تھا وہ توڑ کے ایک آل بنا دیا تاکہ اس میں پچاس چالیس آدمی ایک سمیں میں بیٹھ سکیں اچھا اب کچھ سمیں کی مار کہیے یا کچھ ایسا کہ یہ کی اس میں برشانت وغیرہ کا پانی بیٹھنے سے اس میں آگے جو دیلیز دروازہ بنے وہ تھا اس میں بڑی بڑی درادیں آگئی تو وہ دروازہ اور اس کے نیچے کوٹڑی اور اوپر چوبارہ وہ توڑ دیا پرانی فوٹو آپ ملے گی وہ آپ کو دکھاؤں گا میں اچھا اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ یہاں پھر پنچ سرجن کے بعد یہ گام بھی بن گیا تو اس بشنوی پانت میں گروہ زمبیسور بھگوان کے بعد ایک ویلو جی نام کر کے بہت دیویہ سنت ہوئے ہیں وہ ریواری سے دیا گوت کے ستھار جاتی کے مطلب جنم تھا ان کا بعد میں وہ بشنوی پانت میں دکھ ست ہوئے تب تک جو ہے تین چار ساتھری بولتے ہیں ہم جیسے اس کو راوت کھڑا کو ساتھری کے مانتا ہے تین چار ساتھری یوپی میں پڑتی ہے اور راجستان میں انیکوں ساتھری ہیں تو ویلو جی نے اپنے ایک یوگیسی سے کیشو جی گودارہ پر یہ ذمہ داری چھوڑی کہ سبھی ساتھریوں کو آپ سو چاروں روپ سے پربندھن کریں تو اس وقت کیشو جی گودارہ نے شروعات کی جامبولاؤ سے جامبولاؤ ایک جگہ ہے بہت بڑا طلاب ہے یہ آپ کو میں بتاؤں سنان ہوتا ہے سنان بولتے ہیں وہاں گروہ مہاراج نے اپنی حضوری میں یعنی موجودگی میں اس کو خدوایا تھا اس کا کہتے ہیں پرانا کوئی پرانے کال کا اتیاس ہے تو وہاں بھی پویتر جگہ کے روپ میں ہم بشن و سماعت کے لوگ سنان کرنے جاتے ہیں تو وہاں سادووں کی دو گدیاں تھی اس میں ایک گدی کے مہنٹ کو یعنی ایک گدی وارے کو تو جمبلاو اور پلس ایک روڑکلی پڑتی ہے راجستان میں وہ دیا ایک مہنٹ کو انہوں نے راوت کھیڑا پلس بیہن سر بیہن سر جو دپر میں پڑتی ہے وہیں ہیں بیہن سر وہ بھی ساتھری مانتہ ایری اے مطلب بار دیئے ہاں جی تو ایک مہنٹ کو بیہن سر پلس راوت کھیڑا دے دیا تو اس سے صد ہوتا ہے کہ براوت کھیڑا کی مانتہ تب سماج میں ہو چکی تھی یعنی اس کو ساتھری کے روپ میں سماج نے مان لیا تھا اس کے بعد میں یہاں سے سادھوں کی گدیاں چلی دو سمادھی آپ سادھوں کی موجودگی میں دیکھ سکتے ہیں تیسرے مہنٹ تھے یہاں کے بولا رام جی وہ پرانی ساتھری جو بیہن سر کی ہے اس کا پربندن کرنے کے لیے اس کی مرمت یا پنر نیرمان کے لیے گئے تھے دیو سہیوں سے ان کا شریر وہیں چھوٹ گیا ان کی سمادھی وہیں بنی ان کے سیسے تھے انتیم مہنٹ مجھے نام یاد نہیں آرہا راڑ گوت کے بیشنو ہی تھے جگدیش جگدیش جی راڑ انتیم مہنٹ میرے دیکھے ہوئے میری 68 سال کی عمر تھا تو میں بچ اس وقت وہ سنیوگ سے تیر تیاترہ پر گئے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے کہاں اس کی سمادھی بنی کہاں مطلب جو ہے کیا در گھٹنا ہوئی وہ تو پرمات مجھانے تو اس طرح سے چار گدیاں لگاتار یہاں مہنتوں کی چلی ہے دو یہاں موجود ہیں سمادھی دو کا میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کے بعد کیا تھا کہ اس ہریانہ اور پنجاب کے چورہ سی گاؤں میں کہیں جو ہے مانیتہ پرابط ساتھ نہیں تھی اس لیے پہلے بشنوی سمادھی کے سارے پھینس لے جو بھی کسی پرکار کی تروٹی لڑائی جگڑا یا سمادھ میں کوئی آئی بھو آئی اس کے لیے مہا پنجاب ہوتی تھی وہ مقام ہی ہوتی تھی جہاں گرو مہاراج کی سمادھی بنی ہوئی تو وہاں کے مہنتوں نے اور لوگوں نے مطلب وچار کر کہ راوت کھیڑا کو آپ تتکالین پنجاب میں چورہ سی گاؤں تھے کہ راوت بھول رہا ہوں میں ان کو یہ پاور دے دو بھئی وہ مقام آنے کی بزائے اپنے پھینسلے وہیں کر لیا کریں تو اس لیے جو سنکت پنجاب میں چورہ سی گاؤں تھے اریانہ پلس پنجاب وہ سارے ہی اس آستھ کی جگہ آتے تھے ان کے ار پرکار کے جگڑوں کا پھلاں کام ہو جائے پھلاں کشت کٹ جائے تو میں راوت کھڑا ساتھ کی دوک لگا دوں گا میرے دیکھے ہوئے ہیں لوگ پیدلی بھی آتے تھے جو آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں سے اور اس راوت کھڑا ساتھ میں دوک لگ آتے تھے اب تو یہ جی تب مندر نہیں ہوتے تھے اب تو ہر گاؤں میں جنبی شور مندر بن گئے ہیں تو اتنی بات تو نہیں ہے پھر بھی آستہ لوگوں کی بہت ہے اور یہ اس حساب سے احتیاسک جگہ ہے ساتھ ری کا درزہ پراپت ہے اور اس گاؤں کی تو آپ یوں کہ یہ جتنی برادری بستی ہے سب کی اتنی آستہ ہے جتنی بشن سماج کی تو یہ ہمارے ساتھ گودار شاہب تھے کیمروی میں بیتر چلا جا بھائی اور جو ہے مہار جی کی مرتی اچھے دکھا دے راوت کھیڑا پر بھی اور چوراسی گاؤں جو اپنی آستہ لے کر یہاں آتے ہیں تو بھوان ان کی منوکامنائی پوری کرے اور یہاں پر اس پاؤن دھرہ کے اوپر ایسے واس کرتا رہے اور جو ہے بھائی 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 سماج کی جو پوری اس کے اندر 39 نیم دکھائے گئے ہیں بھائی سماج کی کی نیم فولو کرنے چیزیں ہم مانتے ہیں الگ چیزیں ہیں بھائی جیسے بھائی بھائی سماج کے لئے بہت سارے چیزیں ہر ایک برادری کے اوپر بہت سارے نیم کانون لگ ہوتے ہیں ویسے ہی بھائی سماج کے اوپر بھی نیم لگ ہوتے ہیں اور ان کا پالن یہ ضروری نہیں کہ بھائی سماج کرے کیونکہ نیم بنائے گئے کسی بھی پانتھ کے دوارہ کسی بھی گھنمان اور دیوے سکتی جیسے گودار شاہب نے کہا بھائی 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 یہاں تھے تو انہوں نے اگر یہ نیم دیئے ہیں اگر ان کے پانتھوں نے جو یہ نیم بنائے تو یہ ہر ایک معنی کے دوارہ فولو کی جانے چیئے تاکہ ہمارا جیون سکھ میں ہو سکے اور ہمارا جیون کلیان میں ہو سکے